دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کس طریقے سے یوٹیوب پر ایک نیا چینل کریٹ کریں گے اور اس چینل سے ریلیٹڈ جو پروفائل پکچر اور بینر ہے کیسے ہم بنا کر کے اس پر اپلوڈ کریں گے اور کس طریقے سے اس چینل کو بنانے کے بعد اس پر ویڈیو کو اپلوڈ اور اس کا جو ٹائٹل ڈسکرپشن یا ٹائگ ہے وہ ہم لکھیں گے تو اس کے لئے سب سے پہلے اگر آپ کیمپیوٹر کا یا پھر موبائل فون کا یوز کر رہے ہیں تو اپنے براوزر کو یوز کر لیں گے لیکن اگر آپ اپنے موبائل فون میں براوزر کو اوپن کریں گے تو وہاں پہ آپ ڈیکسٹوپ سائٹ والا آفسن سیلیٹ کر لیں گے اور اگر آپ کیمپیوٹر کا یوز کر رہے ہیں تو بیٹر رہے گا کہ آپ کروم براوزر کا یوز کریں تو یہاں پر اوپن کرنے کے بعد سب سے پہلے جو آپ کا جی میل ہوگا اس جی میل سے سائن ان کر لیں گے میں نے یہاں پر پہلے سے ہی اپنے جی میل ایکاؤنٹ سے سائن ان کر کے رکھا ہوا ہے اس کے بعد یوٹیوب کی ویف سائٹ کو اوپن کر لیں گے youtube.com پہ جا کر کے اس کے بعد آپ دیکھیں گے رائٹ کورنر میں تو آپ کو یہاں پر اس سرکل پر کلک کرنا ہوگا جیسے اس سرکل پر آپ کلک کریں گے آپ کو یہاں پر کچھ اس طرح سے آفشن دیکھنے کے لئے ملیں گے تو یہاں پر سے آپ کو سوچ ایکاؤنٹ والے آفشن پر کلک کرنا ہوگا جیسے ہی آپ یہاں پر کلک کریں گے یہاں پر آپ نیچے دیکھیں گے تو view all channels کا آفشن آپ کو دکھائی دے گا تو اس آفشن پر کلک کر دیں گے اس کے بعد پھر آپ کو کچھ اس طرح سے شو ہوگا تو left side میں آپ دیکھیں گے تو create a channel والا آفشن اور وہاں پر plus کا sign آپ کو دکھائی دے گا تو اس پر کلک کر کے پھر اس طرح سے یہاں پر add channel name تو جو بھی channel کا نام آپ جو نیا channel create کرنا چاہتے ہیں اس channel کا نام جو کچھ بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ یہاں پر آپ لکھ لیں گے لکھنے کے بعد اس box کو چیک کر کے یہاں پر create والے آفشن پر کلک کر دیں گے اس کے بعد یہاں پر کبھی کبھی آپ سے verification کے لئے پوچھا جائے گا ہر بار ایسا نہیں ہوتا ہے تو جب بھی پوچھا جائے گا تو آپ اپنا valid mobile number دے کر کے وہاں پر جو text message آئے گا اسے یہاں پر enter کر کے verify کر لیں گے اس کے بعد پھر کچھ اس طرح سے آپ کو show ہوگا تو یہاں پر آپ دیکھیں گے customize کا آفشن آپ کو دکھائی دے گا کیونکہ ابھی ہم نے channel نیا بنایا تو یہاں پر کوئی بھی profile picture یا بینر دیکھنے کے لئے نہیں ملے گا تو customize channel والے آفشن پر کلک کر کے پھر ہمیں کچھ اس طرح سے شو ہوگا تو یہاں پر continue کر دیں گے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے تو branding اور basic info والا آفشن آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا تو سب سے پہلے branding والے آفشن پر کلک کریں گے اور یہاں سے دیکھیں سب سے پہلے جو picture والا آفشن ہے جہاں پر profile picture ہمیں set کرنا ہے یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو channel کا logo ہے وہ ہمیں upload کرنا ہے تو کس طرح سے کریں گے تو یہاں پر already کچھ اس کی criteria دی ہوئی ہے کہ وہ 4 MB تک ہونا چاہیے اور یا پھر png jpg اس طرح سے تو جو کچھ بھی ہے وہ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے set کریں گے profile picture اور banner کو بنانے کے لیے یہاں پر میں نے photoshop application کا use کیا ہے یہاں پر میرے پاس sample 1 اور sample 2 photoshop کی دو فائلز ہیں جس کا link میں آپ کو description میں دے دوں گا جس میں سے ایک profile picture اور دوسری جو ہے banner کے لیے ہے جسے آپ اپنے computer میں اگر photoshop پہلے سے installed ہے تو simply ان files کو open کر کے بڑے ہی simple way میں modify کر کے آپ اپنے نئے channel کے لیے جو profile picture یا banner ہے وہ بڑی آسانی سے بنا سکتے ہیں تو یہاں پر sample 1 کو جب open کریں گے تو کچھ اس طرح سے دکھائی دے گا یہ جو ہے profile picture کو بنانے کے لیے ہے تو یہاں پر جو type or text ہے text tool پہ جب click کر کے اس text پہ click کریں گے تو جو کچھ بھی آپ چاہیں اس text کو delete کر کے آپ type کر سکتے ہیں اس کے بعد اس text کو select کر کے اوپر آپ کو جو color option دکھائی دیتا ہے وہاں سے آپ اس کا color بھی جیسا چاہیں ویسا رکھ سکتے ہیں اور پھر آپ کو جو left side میں selection tool ہے اس پہ click کر کے آپ اس text کی جو alignment ہے آپ down right left کدھر آپ کو رکھنا ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ right side میں دیکھیں گے تو آپ کو ellipse کر کے لکھا ہوا ہے وہاں پر آپ جب click کریں گے right click تو وہاں پر آپ کو blending options دکھائی دے گا تو جب یہ blending options پہ آپ click کریں گے تو یہاں سے آپ بہت سی چیزیں کر سکتے ہیں اگر آپ نے جیسے اس circle کا جو color ہے جو outline یا stroke جس کو کہتے ہیں وہ change کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں جو اندر کا color ہے اسے بھی آپ change کر سکتے ہیں یا وہاں پر کوئی gradient color use کر سکتے ہیں جیسا کہ اس option میں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سے option ہے وہاں پر بس آپ کو options کو select کرنا ہے اور color جو بھی آپ چاہتے ہیں اسے select کر لیں گے تو finally یہاں پر جو کچھ بھی آپ کو color دینا ہے اس color کو select کرنے کے بعد جب آپ یہاں file option پہ click کر کے file menu پہ جب save is کا option choose کریں گے اسے save کرنے کے لئے تو یہاں پر آپ کو پہلے تو location جہاں پہ بھی save کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں گے location select اس کے بعد یہاں پہ اس کا نام دے دیں گے میں یہاں پہ logo لکھ لے رہا ہوں لیکن یہاں format میں نیچے png آپ کو select کرنا ہے png select کرنے کے بعد میں نے location select کر لیا logo نام سے میں اسے save کر رہا ہوں پھر یہاں پہ save پہ click کر دیں گے پھر آپ سنجیوں کا تیوں اسے رہنے دیں گے اور یہاں ok کر کے اسے click کر دیں گے اور یہ جو profile picture ہے یہ png format میں آپ کے desktop پہ اس طرح سے save ہو چکی ہے تو اس طرح سے youtube channel کے لیے جو ہمارا logo یا پھر profile picture ہے وہ تیار ہو چکا ہے اب ہمیں banner بنانا ہے تو banner بنانا ہے کے لیے جو sample 2 والی photoshop کی file ہے اسے open کر لیں گے open کرتے ہیں یا آپ کو کچھ یہاں سے اس طرح سے دیکھنے کے لیے ملے گا sample text 1 اور sample text 2 میں نے لکھ کر کے رکھا ہے تو size میں بالکل بھی آپ changing نہیں کریں گے بس جو text ہے اس کو آپ change کریں گے یا پھر جو colors وغیرہ ہیں وہ آپ change کر لیں گے اپنے حساب سے تو text کو change کرنے کے لیے اگر آپ کچھ دوسرا لکھنا چاہتے ہیں تو text tool پہ click کر کے آپ جب text پہ click کریں گے تو automatically وہاں پہ آپ delete کر کے کچھ دوسرا لکھنے کے لیے option آ جائے گا تو آپ اس طرح سے دوسرا text یہاں پہ type کر لیں گے selection tool کا use کر کے آپ جو اس text کی alignment ہے اس کو select کر کے آپ up down کر سکتے ہیں اسی طرح سے پھر right side میں جب layer پہ آپ click کر کے blending options پہ click کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو الگ الگ options دکھیں گے جیسے gradient color والا یا پھر color جو normal color آپ کو ایک ہی color پھر کرنا ہے وہ والا stroke والا تو الگ الگ options کو آپ الگ الگ طریقے سے use کر سکتے ہیں میں یہاں پر کوئی بھی changing نہیں کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پر کچھ بھی نہیں کروں گا اور اسے cancel کر دوں گا اگر آپ change کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو follow کر کے آپ changing کر سکتے ہیں تو finally جب سب کچھ آپ change کر لیں گے جیسے آپ چاہتے ہیں اس کے بعد save as کے option پہ file والے menu پہ click کر کے save as کے option پہ click کر کے یہاں پر banner میں لکھ لے رہا ہوں نام میں اور format میں png select کر لوں گا format میں png select کرنے کے بعد یہاں پر جو location ہے میں نے save کری ہوئی already تو یہاں پہ میں save کر کے click کر کے ok کر دوں گا اور یہاں سے یہ بھی desktop پہ میں نے save کر لیا banner نام سے اب ہم پھر سے اپنے براؤزر میں چلے جائیں گے اور یہاں پر جو profile picture کے نیچے upload والا option ہے اس پر click کریں گے اور click کرنے کے بعد جو profile picture یا پھر جو youtube کے لیے ہم نے logo ready کیا ہے اسے select کریں گے تو یہاں پر میں نے desktop پہ رکھا ہوا ہے تو desktop والا option select کر کے یہاں پر اس photo کو میں select کر لوں گا اور یہاں پر open کے option پہ click کر کے done کر دوں گا تو یہ بالکل perfect size میں جو circle آپ دیکھ رہے ہوں گے اس میں یہ آ جائے گی پھر اسی طرح سے banner والے جو option کے نیچے upload والا option ہے اس پہ میں click کر کے banner والے photo کو select کر کے یہاں پر میں done کروں گا تو جو banner ہے وہ بالکل آپ دیکھیں گے بالکل perfect size میں یہاں پر set ہو جائے گا بالکل بھی کوئی بھی cutting آپ کو دیکھنے کے لیے نہیں ملے گی تو اس طرح سے banner اور profile picture set کرنے کے بعد نیچے آپ دیکھیں گے تو video water mark لکھا ہوا ہے جو کہ آپ کے video کے right corner میں نیچے کی طرف دکھائی دیتا ہے تو یہاں پر میں اپنا same logo select کر کے یہاں پر میں done کر دوں گا اور یہاں پر آپ دیکھیں گے تو display time ہے تو end of the video لکھا ہوا ہے وہ same آپ رہنے دیں گے option اگر آپ کو change کرنا تو change بھی کر دیں گے تو finally جب یہاں پر پھر basic info میں آپ جائیں گے اوپر سے تو یہاں پر description میں آپ اپنے channel کے جو related description ہے وہ یہاں پر لکھ لیں گے ہندی یا انگلیش میں اس کے بعد یہاں پر میں publish پر click کر دوں گا تو یہ ساری جو information ہے وہ save ہو کر کے پھر view channel جمع کروں گا تو مجھے کچھ اس طرح سے show ہوں گی اس میں آپ کچھ چیزیں اپنی حساب سے بھی اگر add کرنا چاہیں تو add کر سکتے ہیں میں صرف آپ کو basic بتا رہا ہوں اور یہاں پر جب سب کچھ آپ کر لیں گے تو پھر آپ کو کوئی video upload کرنا تو یہ video یا plus والے symbol پر جہاں پر create لکھا ہوا مل رہا ہے آپ کو کرسل لے جانے پر کلک کر دیں گے اور upload video والے option کو choose کر لیں گے اس کے بعد جس location پہ آپ نے video save کر کے رکھی ہوئی اپنے computer یا mobile میں اس files کو اس location پہ جا کر select کر لیں گے اس کے بعد یہاں پر open والے option پہ جیسے ہی آپ کلک کریں گے آپ کی جو video ہے وہ upload ہونا شروع ہو جائے گی یہاں پر میں ایک sample ویڈیو رکھا ہوا ہوں ایک منٹ کی تو یہاں پر میں آپ کو upload کر کے show کر رہا ہوں تو جیسے ویڈیو upload آپ کلک کریں گے اس طرح اپلوڈ ہونے لگے گی نیچے آپ description اور اوپر title کا option ملے گا تو description میں آپ اس ویڈیو کے بارے میں جو کچھ بھی بتا رہے ہیں یا اس کی details یا short میں یا جیسے بھی آپ چاہتے ہیں اس حساب سے آپ لکھ لیں گے پھر thumbnail کا option آئے گا thumbnail پر جب یوٹیوب پہ ویڈیو کیسے اپلوڈ کریں یا نیا چانل کیسے بنائیں وہ آپ انگریش اندھی جیسے بھی چاہیں آپ لکھ لیں گے اس کے بعد نیچے آپ آئیں گے تو تیگ والے سیکشن میں آپ اپنے ویڈیو سے ریلیٹیڈ جو اپلوڈ کر رہے ہیں اسے ریلیٹیڈ آپ ہوگی تو آپ کو لگتا ہے آپ کی جو ویڈیو ہے کسی کٹیگری سے ہے اگر ایجوکیشن سے ہے یا فی سانس ٹیکنولوجی جس میں بھی آپ کی جس کٹیگری سے بھی آپ کو آپ کی ویڈیو سمجھ میں آتی وہ کٹیگری چوز کر کے بلکل نیچے آپ چھوڑے جائیں گے اور یہاں پر نیکسٹ والے آفشن پر کلک کر دیں گے نیکسٹ والے آفشن پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو ویڈیو ایلیمنٹس کے لئے پوچھا جائے گا تو چینل نیا ہے تو پہلے سے کوئی ویڈیو چیزیں تو ہم فیلحار میں چھوڑ دیں گے کارڈ یا کچھ بھی ہم نہیں آیٹ کریں اور پھر یہاں پر آٹومیٹک کچھ چیزیں یوٹیوب چیک کرتا ہے کوپی رائٹ سے ریلیٹیڈ یا پھر کوئی پر بلیٹیڈ تو ساری چیزیں ہونے کے بعد آپ کو دیکھنے ملے گا تو اسے پبلش کرنے کے لئے پبلک آفشن کو سیلیٹ کر کے نیچے جو پبلش آفشن ہے اس پہ کلک کر دیں گے تو اس طرح سے آپ کی جو ویڈیو ہے وہ پبلک ہو جائے گی پھر یہاں پر آپ کو لنک ملے گا اگر چاہیں تو اس لنک کو کو کپی کر کے یا پھر اپنے اس ویڈیو کا لنک آپ شیئر کر سکتے ہیں فائنل اس ویڈیو کو ایڈیو یا پھر موڈیفائی کرنے کے لئے اس کی ٹائٹل ٹائگ یا پھر ڈسکرسن کو یہاں پر آپ کلک کریں گے تو ایڈیو کا بھی آفشن مل جاتا ہے جس پر آپ کلک کر کے اس پھر سے آپ چینجنگ کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس ویڈیو کو ریموک کرنا چاہتے ہیں تو اس ہی دوٹ پہ آپ کلک کر کے آپ کو ڈیلیٹ فوریبر کا آفشن بھی ملتا ہے جہاں سے آپ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور اس چانل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تھینکس پر واشنگ میں آپ سے ملتا ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ گوڑ بائی